ناظرین میں واجد خان سیاست ڈاٹ کام سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کو زندگی کے مختلف پروفیشنز کے بارے میں کچھ ایسی معلومات دینا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ بے شک محضوظ ہوں گے یوں تو تعلیق کے شعبے میں لڑکیوں نے مصابتقی طور پر لڑکوں سے کافی سفقت حاصل کی ہے کوئی انجینئر بن گیا کوئی فوٹوگرافر بن گیا کوئی مارڈل بن گیا اور کسی نے پیشہ ایٹیپ کے شعبے میں کارہائن ہوایاں انجام دی لیکن میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی لڑکی کی جس نے کمرشل پائلٹ بننے کو ترجیح دی اور برسوں سے اس کا یہ خواب آخر کار شرمندہ تعبیر ہوا اور اس نے ہوا ایجاز اولانے کی اپنی اس خواہش کو پورا کیا یو ایس اور دیگر مغربی ممالک میں خواتین پائلٹس کا چلن عام ہے لیکن پاکستان اور کچھ دیگر مسلم ممالک میں حالحال میں کمرشل پائلٹس کے لیے خواتین کا انتخاب کیا گیا ہے اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ہیدر آباد کا نام اب بہت جلد ورل میپ پر آنے والا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے یہاں مدو کیا ہے سیدہ سلوہ فاطمہ کو جو بہت جلد کمرشل پائلٹ بننے والی ہیں انہیں ہم نے اپنے اسٹوڈیو مدو کیا ہے میں ان کا یہاں خیر مقدم کرتا ہوں سلوہ فاطمہ میں آپ کا یہاں خیر مقدم کرتا ہوں اسلام علیکم سیدہ سلوہ فاطمہ سب سے بہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے جلی میں نے اپنی ابتدائی تعلیم نیو سکول آئیز امالک پیٹ سے کی جہاں کی پرنسپل میسز علیفیہ حسین بہت ہی کوپریٹب اور بہت ہی انسپائرنگ لیڈی ہے جی تو آپ اپنی پڑھائی میں شروع سے ہی ہوشیار تھی جی اللہ یا ایوریز شرن تھی آپ جی اللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو اسے سی کرنے کے بعد آپ نے کونسے کالج میں داخلہ لیا پہلے تو میں نے اسے سی کے درمیان ہی سلطانلوم کالج میں ٹیلنٹ سلچ ایکزام کا انٹرنس دیا تھا اللہ اللہ میں سیلیکٹ ہو گئی تھی جی لیکن جب میں امیشن لینے کے لئے گئی تو انہوں نے 50% ڈسکاونٹ دیا تھا لیکن میں نے امیشن نہیں لیا کیونکہ سیم ڈسکاونٹ مجھے سینٹ ٹانس یونیر کالج میں مل رہا تھا تو الحمدللہ سینٹ ٹانس یونیر کی پرنسپل جو تھی 2004 میں بہت ہی کوپریٹیو تھی ہوگی انہوں نے کہا کہ سیم ڈسکاونٹ جب تمہیں میں دے رہی ہوں تو تم سلطانلوم کیوں جاؤگی تو میں نے سینٹ ٹانس یونیر کالج میں امیشن لیا پھر سیکنڈیا کی پیز میری انہوں نے مطلب ہیلپ آؤٹ کر کر کانسیشن ڈلا کر میری سیکنڈیا کی پیز بھی الحمدللہ کلیر کروا دی تھی اچھا تو کالج میں آپ کا پرپاہ ملز کسا تھا جی الہمدللہ میرا انٹرمیڈیٹ کا اوورال پرسنٹیج تھا 83% بہت ہی گو تو آپ ایکسٹر کرکولر ایکٹیوٹیز میں بھی حصہ لیتی تھی جو جو بھی کالج میں ایکسٹر کرکولر ایکٹیوٹیز جو بھی ہوتے تھے الحمدللہ میں پارٹ لیتی تھی جی جی تو تو سلوہ فاتھیما یہ بتائیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی کوئی شوق ہوتا ہے کوئی ڈاٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجنیر بننا چاہتا ہے تو پائلٹ بننے کیا خیال آپ کو کیسا ہے جب میں 9th standard میں تھی تب میں میں دیفرنڈ ڈیفرنڈ نیوز پیپرز پڑھا کرتی تھی جب 9th کے ہافیلی ایکزیمز کچھل رہے تھے تب میرا میں نے ایک نیوز پیپر پڑھا ٹائمز اف انڈیا مونسف اور سیاست تری نیوز پیپر اس میں ڈیٹیلز تھی کامیشل پایلٹ لیسنس کورس کی اور جس میں یہ لکھا تھا کہ آل آور انڈیا صرف تری وومن پایلٹس ہیں اور وہ بھی ہندوز تھے اور وہ بھی ہندوز تھے not even a single lady was a muslim تو from that time پہلے سے بچپن سے ایک چیز تھی کچھ الگ کرنا ہے ڈاکٹر اور انجینر تو نہیں بننا ہے تب میں 9th میں تھی تب میں پتا چلا کہ ایک چیز ہوتی ہے کامیشل پایلٹ لائسنس جس کے رگوائرمنٹس یہ یہ ہیں لیکن پرفیکٹ انفرمیشن میرے پاس نہیں تھی اس درمیاں تو you wanted to become a کامیشل پایلٹ a muslim کامیشل پایلٹ تو آپ نے پھر یہ انفرمیشن کہاں سے گیدر کی جب میرا 10th standard ہو گیا تب مجھے یہ تو پتا تھا کہ انٹرمیڈیٹ MPC بیکگراؤنڈ ہونا کمپل سری ہے اور MPC ایک ایسا گروپ ہے جہاں سے آپ جو بھی کورس کرنا چاہے کر سکتے ہیں ویدہ اگر آپ بیپیسی کرتے ہو تو آپ کے پاس 2 سے 3 آپشنز تو ہوتے ہیں لیکن وائیڈر آپشنز MPC میں ہوتے ہیں تو میں نے MPC تو لے لیا لیکن ساکت نہیں تھی مجھے پتا تھا کہ میں نہیں بن پاؤں گی لیکن پھر میں مجھے 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 اور مجھے ویدے ساکت کورس کردیا مجھے 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 ایڈیٹر جنب جاید علی خان کی جب میں نے ویلکم سریمنی کی انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہو تو میں نے بولا کہ میں بننا تو پائلٹ چاہتی ہوں پائلٹ ٹریننگ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے ڈاڈ بیکری میں جاپ کرتے ہیں تو میں نے ہی سمجھتی کہ میں کر پاؤں گی تو اسی لئے جو ممی ڈاڈی بول رہے ہیں کہ میں انجینئرنگ کر لوں جو ان کے پاس سکت ہے میں نے انجینئرنگ بنانے کی تو انجینئر بن جاؤ تو میں نے بولا کہ میں پائلٹ ٹریننگ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے ڈاڈیٹرنگ کرنے کے لئے بول رہے ہیں تو میں نے بولا کہ جب امسٹ ہو جائے گا میرے دفتر آ کر ملنا یہ بات میں نے جا کر بتائی میرے ڈاڈی کو تو وہ لوگ بولے کہ ٹھیک ہے جو بھی راستہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے اگر ہو جاتا ہے انتخزام مجھے رائنگ اچھا تھا جی جی اس کے بعد میں سیاست اوفیس آئی زائد سے سے ملی انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈیٹیلز معالم کروں کیا کیا پائلٹ ٹریننگ کا ریکوائرمنٹ ہیں انیشل ریکوائرمنٹ میڈیکل کا ہوتا ہے تو انہوں نے بولا کہ میڈیکل کروانے کے لئے الحمدلللہ ہر سٹیپ پر مجھے وہی ہی ہیلپ آپ کرتے ہیں پائننشللی ایس ویل ایس انسپائرنگ بہت خوب اور انہوں نے مجھ سے بات کی اور پھر مومی ڈیڈی سے بات کی کہ میں اسا کروانا چاہتا ہوں باگر یہ کلیئر کر لی میڈیکل اور پھر اگر اگزامس کلیئر ہو گئے تو میں کرواؤں گا اور جو انہوں نے بات کی وہ ابھی برکھرار ہے مجھے مجھے اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور جب ہی بھی میں آفیس جاتی ہوں تب بیٹی کی طرح ہی دیکھتے ہیں اور الحمدللہ میں نے پہلے تو مجھے انفرمیشن ملنے ہی رہی تھی تو میرے ایڈیوکیشن میں ایک سال کا گیہ پایا انفرمیشن کا پافیکٹ انفرمیشن ملنے ہی رہی تھی اور میڈیکل تھا اور انٹرنس ایکزامز جو تین ایکیڈیمیز ہیں ہیدرباد میں وہاں کے انٹرنس ایکزام کے شیڈیوز ڈیفرنٹ تھے تو مجھے انفرمیشن ملنے ہی رہی تھی پھر زیاد سال نے بولا کہ میرے ایک دوست ہے کیپٹن رزا جو انڈین ایرلائنس میں جوب کرتے ہیں ہم سے جا کر ملو وہاں پا پافیکٹ انفرمیشن مل جائے گی تو آپ کیپٹن رزا سے کم ملی دوہزار سے ملنے ہی ملنے ہی جو انہوں نے بولا کہ یہ تین ایکیڈیمیز میں ٹاپسٹ ایکیڈیمی اپی ایویشن ایکیڈیمی ہے جو ہیدرباد میں ہیں اور میں انہوں نے خود وہاں سے فلائنگ کیے تو میں انہوں نے بولا کہ بہت ساری مشکلائیں گی سیون پیپرز جو بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہیں وہ کلیر کرنے پڑیں گے اور ساتھی ساتھ جو کسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے جی تب میں نے ساری باتیں زیادہ ڈیفکلٹ سار کا بتائی زیادہ ڈیفکلٹ سار نے بولا اللہ بہت بڑا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو تم آگے بڑھو بہت سیدہ سلوہ تو اس کے بعد جو ہے آپ آپ کی جو امانگ تھی ویلیٹ بننے کی وہ کسی طرح بھی صد نہیں ہوئی اور آپ کیپٹن مزا کے یہ کہنے پر کہ آپ کو بہت زیادہ ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ نے ہار نہیں مانی اور آپ آگے بڑھتی ہی گئی میں نے ہار نہیں مانی اور سب میں بڑا سپورٹ مجھے زائد سار کا تھا جی جب سامنے سے مجھے بول رہے ہیں کہ میں کوئی دکھت آؤ تم بس محنت کرو پیپرز پاس کرو فلائنگ کا مجھ پر سوڑو فیسے کی ٹینشن مد لو یہ ان کے ورڈز تھے بہت خوب ورڈز تھے ہیں اور وہ ابھی برکھرار ہیں ماشا اللہ تو الحمدللہ میں نے 131 آرز کی فلائنگ کر لی ہے ابھی 69 آرز باقی ہے اور میں نے اپنی سیلپ سٹاڈی پر سارے پیپرز کلیر کی ہیں جو بہت ہی ڈیفکلٹ ہوتے ہیں جس میں سیونٹی پرشن مارکس پاسی پاسیگ مارکس ہے آؤٹ آف ہندرڈ ان ملٹیپل چوئیز یہ سارے پیپرز دیریکٹ جنرر آف سیویل ایویشن کے تھو ہندرڈ ہوتے ہیں جی ایکزام ہندل ہوتا ہے ایوی سینٹر پر ایویشن کمرشیل پائلٹ بننے کے لیے میکزیمم کتنے گھنٹے کے اوڑانوان چاہیے میکزیمم کتنے گھنٹے کے اوڑانوان چاہیے میکزیمم 200 آرز ریکوائرمنٹ ہے ہاں ہاں اس لیسے آپ نے سیونٹ پیپرز ہیں جی سیونٹ پیپرز جی اگر آپ کو ایک ایک ایکسٹر اینڈورسمنٹ چاہیے اے ایرگرافٹ کا جی ریکوگ دیو چیزیمم ایک ڈیو پیپرز ریڈیو چیزیم ریڈو چیزیم تو میلنا بہت زیادہ مشکل ہے ابھی اور تب ہی جی w و پ پیژر لوگ ہائنڈ کرتے ہیں جی تو آپ کے پاس فیلہال سڈڈنٹ پیلٹ لائسنس ہے جی میرے پاس سڈڈنٹ پیلٹ لائسنس ہے ریڈیو آپریٹر لائسنس بھی ہے جو انیشل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ریڈیو آپریٹر لائسنس بھی ہے صولو چلانے کے لیے صولو چلانے کے لیے تو کو پائلٹ کے ساتھ بھی آپ کبھی اتباب ہو آپ کو انسٹرکٹر ہوتے ہیں ساتھ میں انیشل آرس میں اچھا انسٹرکٹر ہوتے ہیں سولو ریلیس کیا جاتا ہے جب وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اکیلے اڑا سکتے ہیں تو انیشل ہی میری فلائنگ کیاپٹن بیویگرگرگوال کے ساتھ ہوئی تھی پھر کیاپٹن سونیل کمار سنگھ ابھی فلوکت انسٹرکٹر ہے اپی ایوشن اکیادیمی کے اور کیاپٹن آشی شگرگوال الگ الگ انسٹرکٹر ہوتے ہیں تو میری انیشل فلائنگ داز پندرہ گھنٹے کے بعد مجھے سولو اکھیلے چلانے کا موقع ملا پندرہ گھنٹے کے بعد اور پھر ابھی وان تھٹی وان آرس میں میرے نائنٹی آر سولو ہے نائنٹی آر سولو تو حالی میں سلوہ فاتیما آپ کو پتا ہوگا کہ ایوشن شو 2012 پرانے بیگم پیٹ ایرپورٹ پر مناخت دھوا تھا تو ہمیں یہ بھی اختیفہ ملی ہے کہ آپ کو بھی وہاں پر انوائیٹ کیا گیا تھا تو can you tell me about something جو ایوشن شو ہوتا ہے انگین ایوشن شو اس میں مطلب ہماری اکیڈیمی کو مطلب اور ہیدرباد میں جو بھی اکیڈیمی جیسے کہ راجیو گاندھی فلائٹیک اور اے پی مہا کے سٹوڈنٹس کو فری اینٹری ہوتی ہے راجیو گاندھی اچھا جی فری اینٹری فری اینٹری ہوتی ہے ہمارا کالج کے ایڈی کار پر ہمیں اینٹری ملتا ہے very good ڈیفکلٹی ہے سٹاٹک ڈسپلی کی تو مجھے پاس ملا تھا سٹاٹک ڈسپلی کا تو مجھے اینٹری ملی تھی سٹاٹک ڈسپلی میں جہاں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس دیکھنے کو ملے بہت اچھا ایکسپیرنس ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر کئی طرح کے تیارے دیکھنے کو ملتا ہے how could you adjust over there we have heard that so many celebrities also attended that show as visitors so have they tried to mingle with you when after learning that you are also an upcoming pilot when i met them they asked different questions like the media people were there like tv5 news channels and nd tv different channels were there they used to ask the questions to us so generally people people phew kuchh rehin kahaan se kır Mister focused k plugin maintenance Yeah to ais ki joabah vad thousands kake مطمئن ہوئے یا نہیں؟ جی ہاں اللہ مطمئن ہوئے آپ نے یہ ذکر کیا تھا اس انڈلویو کے آغاز میں کہ مسلم پائلٹس دو یا تین ہیں ابھی مجھے پتا چلتا ہے مجھے میں نے تو جب میں 2002 میں پڑھا تھا میں نے یہ نوز ابھی الحمدللہ ومن لیڈی پائلٹس ہیں کافی ہندوز بھی ہیں اور پاکستان میں تو مسلم لیڈیز بھی جی ہاں اللہ مطمئن کرتی ہیں تو یہ حیدر آباد کے لئے کافی فخر کی بات ہوگی کہ سیدہ سلوہ فاتمہ بھی ایک خاتون پائلٹ کے روپ میں سب کے سامنے آئیں گی اور جب آپ کا انشاءاللہ کسی بہت بڑی ائرلائن میں آپ کا اپوائنمنٹ ہوگا تو وہ دن نہ صرف حیدر آباد بلکہ ہندوستان کے لئے بھی ایک قابل فخر کارنامہ ہوگا جس کے لئے ہم آپ کو دیشگی مبارک بات دیتے ہیں کہ آئندہ آپ کے جتنے بھی امدیانات ہیں آپ کے جتنے بھی منزلیں ہیں وہ بخوبی تیہ ہو جائیں اور آپ کامیہ بھی حاصل کریں آج کل کے نئی لڑکیوں کے لئے آپ کا کیا برنام ہے یہی کہ محنت اور جس توجہ سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے مثلاً طور پر میرا ہی لے لیجے مجھ میں تو مطلب صرف ایک جنون تھا کہ میں بنوں لیکن سکت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ جب ایک جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستہ بناتا ہے آپ کے عوالی صاحب کا نام سید اشواق احمد تو انہوں نے بھی کافی آپ کی حمد عبضائی کی والدہ اور والد کا ساتھ رہے تو مسلم ہونے کے بہت حضور بھی مطلب جہاد انکل سے بات کر کر انہوں نے خدم اٹھایا کہ ٹھیک ہے جنرلی تو مسلم اس میں پڑھائی کے لئے لڑکیوں کو کیا کرنا ہے پڑھ کر بولتے ہیں لیکن میرے والدے ہیں ہمیں بہت چاہتے ہیں بہت خوب یہ ایک سلوہ فاطمہ سے بات کرنے کے بعد ناظرین یہ تھی سلوہ فاطمہ کی مختصر تھی داستان حالانکہ یہ دہائی کم عمر ہیں لیکن جب ان کی داستان سنو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی کا ایک بہت لمبا سفر دے کیا ہے اور ہر محنت اور ہر مشکلات کا انہوں نے بہت بھی سامنا کیا اور آپ اور ہم دعا کریں گے کہ وہ مستقبل میں بھی کامیابی حاصل کریں اور ہیدر آباد کی ایک خاتون پائلٹ کے نام طور پر اوہر کر نہ صرف ہیدر آباد بلکہ اندوستان کا بھی نام روشن کریں